ناظرین اسلام علیکم آداب انکشاف کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میز برن ڈاکٹر راجہ مزافر برٹ آج میں جس بات کا انکشاف کرنے جا رہا ہوں اسے آپ چونک جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے یہاں کا ٹیلنٹ کشمیر کے کالیفائیڈ لوگ کس طریقے سے برین ڈرین ہو رہا ہے کس طریقے سے جو ہمارے ہائیلی ایڈکیٹڈ لوگ ہیں وہ کائسے جو ہے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ آڈ کام کرے وہ وہ کام کرے وہ پروفیشنز میں جا رہے ہیں وہ جو ان کے لیے اسلیمی سوپ نہیں کرتا تھا میں اس وقت ایک کیب میں ٹراؤل کر رہا ہوں ایک ٹیکسی میں ٹراؤل کر رہا ہوں وہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے میرے ساتھ وہ ایک فارمیسی گریجوگیٹ ہے ان نے بھی فارمیسی کیا ہوا ہے فارمیسیسٹ ہے وہ کالیفائیڈ فارمیسیسٹ ان کو نوکری نہیں ملی پہلے کانٹریلچول نوکری ملی then اس کے بعد وہ سعودی عرب گئے وہاں پہ کام کیا واپس آئے کیونکہ ان کے ماں باپ بزرگ ہو گئے تھے وہ واپس آئے بٹ واپس جب آئے یہاں پہ پچھلے ڈائی سال سے وہ گوہار لگا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے یہاں پہ جو ہے ڈرگ لیسنز دی جائے تاکہ وہ اپنی ایک فارمیسی اسٹیابلش کرے ان سپائٹ آف ابرگیشن آف آرٹیکل 370 ابرگیشن بھی ہو گیا فارمیسی ایکٹ نیا آیا سینٹر کا فارمیسی ایکٹ بھی آم پہ آیا فارمیسی کاؤنسل جو آف انڈیا ہے اس کا جو ایکسٹینشن یہاں پہ جوریڈیشن آ گیا ہے اس کے بعد بھی جو ہے ان لاؤز پہ کیا بولتے گراؤنٹ جو زیرو ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہے ہیں میرے ساتھ خالد احمد شاہ صاحب ہے جو کہ ایک ٹرین فارمیسیسٹ ہے بھی فارمیسی کی ہوئے ہیں انہوں نے بٹ آنفارچنیٹلی یہ آج کل ٹیکسی چلا رہے ہیں کشمیر کے اندر خالد صاحب آپ بتائیے اپنے بارے میں السلام علیکم ساڑھے ساتھ سال میں نے ہیلی دیبارٹمنٹ میں کام کیا ہے ایز ای فارمیسیسٹ کانٹریکچول بیسس ڈائی ہزار ہماری پازار تھی لیکن ساڑھے ساتھ سال میں نے کام کیا ادھر اسی امید میں کہ میں پرمنٹ ہو جاؤں گا لیکن ہم پرمنٹ نہیں ہوئے اور اس کے بعد میں نے سوڑھی کے لیے اپلائی کیا کس سال میں سوڑھی گئے آپ دو ہزار دس میں دو ہزار دس دو ہزار گیرہ میں سوڑھی گئے اور سوڑھی میں میں لاگ بگ بارہ سال رہا بہت اچھا کام تل رہا تھا میرے اور دیر ایز ریسپیکٹ فارمیسیس اور اور پھر میں اب واپس آیا چونکہ میرے چھوڑے چھوڑے بچے تھے اور میرے والد صاحب اور میری جو ماں ہے وہ اب بھوڑی ہو گئی ہے ان کے بجے سے میں گھر آ گیا آرڑی میری میری ریجسٹریشن تھی فارمیسی کونسل آف جین کے میں ریجسٹریشن تھی چونکہ ابورکیشن آف 370 آف آرٹک آرٹکل ہونے کے باد ہمارا یہاں پہ سینٹر ڈرگ ایکٹ لگا جس کے مطابق آن لی ڈی فارما آن لی ڈی فارما آر ریٹیل لائسنس باٹ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پیر ان کو میٹرک پاس ہینڈ ویڈ ایکسپیرینس گائز ان کو لائسنس دی جاتے ہیں گاڑی روکو سیڈ میں آرام گورنمنٹ چونکہ گورنمنٹ نے چونکہ گورنمنٹ نے کچھ پرانے جو اچھے آر ایم پی تھے ان کو ریلیکزیشن دی تھی امن دو ریجسٹریشن جو ہے رینیو وہ تک نہیں ہو رہی ہے پچھلے ایک سال سے میں نے اپلائی کیا ہوا ہے تین ہزار روپے بڑا ہوا ہے پھر بھی اب تک نہیں ملا اور میں مجبور ہو گیا میری لائیووڈ چلانے کے لیے ٹیکسی چلانے کے لیے اس میں میں پانچ سو روپے دن کے گھاماتا ہوں بس اتنا ہی ہوتا ہے گزار جو انہوں نے جنو شدی جو دپارٹمنٹ ہیں ان میں بھی ان کو ٹین پلس ٹو گائز کو یہ گسا رہے ہیں خاص کر گورنمنٹ ہسپٹلوں میں کہانی آپ نے سنی خالد صاحب کی کہانی سنی تو خالد صاحب کا ماننا یہ ہے کیونکہ جب سے یہاں پہ سینٹرل ایکٹ آ گیا سینٹرل فارمیسی ایکٹ آ گیا تو اس کے حساب سے یہاں پہ جو ٹریک لیسن دینی ہے وہ دینی ہے جو ڈپلوما ہے فارمیسی میں جو ڈگری ہولڈرز بی فارمیسی ہولڈرز ایم فارما یا فارما ڈی جنہیں پی ایش ڈی کی ہوئی ہے فارمیسی میں بٹ ابھی بھی جو ہے اس پہ جو ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن گراؤنڈ زیرو پہ نہیں ہو رہی ہیں خالد صاحب نے تین سال سے اپلائی کیا ہوا ہے دو سال سے ڈائی سال سے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو ڈرائی گلائسن نہیں مل رہی ہے اور ابھی بھی سرکار کی طرف سے کوئی نوٹفیکیشن نہیں چلیں پہلے آپ نے کیا کیا جینڈ کے اپنا فارمیسی ایکٹ تھا پہلے آپ جو ہے ٹین تھ پاس والے کو دیتے تھے ٹویلت پاس یا گریجویٹ کو دیتے تھے کوئی ٹیکنیکل اس میں نہیں تھا اگر نیا کانون آ گیا اگر آپ نے 370 ایبروگیٹ کیا اگر آپ نے بولا کہ اب یہاں پہ کانون کی ایمپلیمنٹیشن ہوگی تو ان کمانین پہ ایمپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے اس پروگرام کے ذریعے سے میں حکام سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ایشو کا سنجیدہ نوٹس لے اگلے انکشاف تک دیکھتے رہیے کشمیر ایبزرور خدا حافظ